ایک ہی رو ہے جس کے اندر جو ہے بالز ریموو کرنا ہے اس کے جو ریسوے ہے اس کی شیپ ایک گہری جھری کی طرح ہے بلکل ایک ڈیپ گروف کی طرح ہے جس وجہ سے اس کو ڈیپ گروف بال بیرنگ اور ساتھ لگایا جاتا ہے سنگل رو بیپ گروف بال بیرنگ کیونکہ ایک ہی رو ہے بلکل تو اس کی شیپ سے ریسوے کی شیپ سے ہم نے ٹائم پیٹر بن کی نیکس نیکس جو ہے سر اس میں آ رہی ہے سنگل رو اینگولر کنٹیکٹ بال بیرنگ اب اس میں بھی ایک ہی جھری لگی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بالز موو کر رہے ہیں تو اب تھوڑا سا فرق اس میں یہ آیا ہے کہ اس کے جو کنٹیکٹ ہے وہ اینگولر ہے ہاں نیکسٹ نیکسٹ میں ڈبل رو اینگولر کنٹیکٹ بال بیرنگ اس کے اندر جو ہے وہ دو چریاں ڈلی ہوئی ہیں دو کے اندر جو ہے وہ بال بیرنگ موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس میں اب یہ چیز نہیں آئی ہے کہ سنگل رو ہے ہے سنگل رو ہوئی ہے لیکن فور پوائنٹ اینگولر اب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں اس کی اندر رنگ کے کتے پیسے ہیں اندر رنگ کے جو ہے وہ دو پیس بنے ہوئے ہیں دو پیس اس کا مطلب کہ اگر ریڈیل لوڈ اس پہ ڈالے گے تو اندر رنگ کھول جائے گی اس کا جو لوڈ کا جو بنے گا جو لوڈ زون اگر ہم یہاں سے لوڈ ڈالے گے جیسے اس پہ ڈالے گے تو یہ رنگ کھول جائے گی بلکل بلکل سرس اس کا مطلب یہ ریڈیل لوڈ کے لیے ہے اس کا کانٹیک کیسے بنے گا اس طرح اور اس طرح فور کانٹیکٹ بنے گا فور پوائنٹ پہ کانٹیکٹ ہوگا اور وہ کب ہوگا جب ایکشن لوڈ آئے گا بلکل تو اس لیے یہ جو ہے فور پوائنٹ پہ کانٹیکٹ کرتا ہے نہ کہ سینٹر بلکل اس کے ریڈیل لوڈ کی وجہ سے ریڈیل لوڈ اس پہ نہیں ہوتا بلکل نیکس نیکس جو ہے وہ سیلف آلائننگ بال بیرنگ یہ بھی سنتے رہتے ہیں اس کی جو اپر جو اوپر والی ریسوے ہے جو اس کی آؤٹر رنگ کا ریسوے ہے وہ کرو ہے کرو میں ہے ٹھیک ہوگے سر آؤٹر جو ہے آؤٹر میں گروو نہیں ہے آہ اور کنٹیکٹ یہ ابلیٹی رکھتا ہے سیلف آلائننگ کی اپنے آپ کو آلائن کر لیتا ہے کار لیتا ہے اس آلائننگ منٹ کے اگنس جو اس کا آؤٹر ہوگا سر وہ کرے گا یا انر والا کرے گا آؤٹر بھی کرے گا لیکن آؤٹر فکس ہو گیا تو انر اندر کرتا رہے گا انر جو ہے وہ اندر موف کر کے اپنے آپ کو آلائن کرتا رہے گا ٹھیک ہوگے سر ٹھیک ہوگا تو اب جو ہے یہ ہوگی بال بیرنگ یہ سر تمہارے پاس آگے رولر بیرنگ رولر بیرنگ رولر بیرنگ کو جو ہے نا یہ ہم ان کو ہاں ان میں جو ہے نا یہ نارمل اس کو سلنڈری کا رولر بیرنگ جو انیو بیرنگ ہوتے ہیں ان کو تو ہم سلنڈری کا رولر بیرنگ کہتے ہیں سلنڈری کا رولر بیرنگ میں رولر کی شیف سلنڈری کل ہے اور پھر ریسوے کے اوپر ڈیفرنٹ شیف ہونے کی وجہ سے اور نام تبدیل ہو رہے ہیں رولر سمبلی آؤٹر ریائنر کے ساتھ سپل ہونے کی وجہ سے اس کی فردر ٹائپ ٹیپر رولر بیرنگ میں ٹیپر میں جی سر ایک سائیڈ موٹی ہے سفیریکل میں جو ہے نا وہ ڈبل جو ہے نا وہ سفیریکل شیف کے رولنگ اور ایسے ہی سپیریکل رولر تھرسٹ بیری میں یہ تھرسٹ لوڈ اور ریڈیل لوڈ دونوں کے لیے ہے جس کا سفیریکل شیپ میں تھرسٹ لوڈ لینے کے لیے ڈیزائن تھے یہ ہمارا جو ہے وہ جس طرح میلز ہے نا ہماری میلز بھی ہیں میلز کے اوپر گرینڈنگ ہو رہی ہے تو تھرسٹ جب نیچے آتا ہے تو کچھ بیرنگ اس کے اندر وہ کہتے ہیں میکینیکل والے کہ یہ بیرنگ جو ہے سفیریکل تھرسٹ رولر بیرنگ اس میں لگا ہوا ہے وہ اس کو تھرسٹ کو جو بیر کرتا ہے وہ آگے تھرسٹ کو آگے نہیں شفٹ کرتا آہ ورنہ موٹر کی طرف آ سکتی تھی تو ٹرائیڈل یا ٹارگ ٹرائیڈل اور ٹارگ یہ آرکیوی کا نام ہے اور کار ایسکیف کا نام ہے سیف بیرنگ دنیا میں سب سے پہلے انمنٹ کیا تھا ایسکیف نے نائنٹی نائنٹی فائیو اور کوئی دنیا میں کمپنی یہ نہیں بناتی کار بیرنگ ٹھیک ہوگے سر اس میں جو ہے نا یہ سنٹر اس کا تھوڑا موٹر لگ رہا ہے سائیڈ باقی جو ہے وہ تھوڑی کہ یہ ریپلیس کر سکتا ہے سفیریکل رولر بیرنگ کو وہ ٹو رو ہے یہ سنگل رو میں سیم کام کرتا ہے ہاں وہ یہ جو ایکزیل مورمنٹ ہوتی نا جا سا ہارے ٹرائرز ہیں گرم ہوکے چھوڑا سام ہو ہوتے ہیں یہ اپنی اینر رنگ کے ساتھ شایف پہ اس کو مینج کر لے گا اگر سفیریکل رولر بیرنگ ہوگا تو اس پورے بیرنگ کو ہاؤزنگ میں آگر پیچھے آنا جانا پڑے گا جو کہ مشکل اور کنمنشن طریقہ ہیں بلکل تو وہ پرانا طریقہ ہے تو اسی کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ بیرنگ انمنٹ کیا گیا اس میں ایک ایمپورٹن چیز یاد رکھی گا جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں کار بیرنگ کو تو آپ جب اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اینر رنگ اور آوٹر رنگ کے اوپر جو لوکیٹنگ رنگ ڈالتے ہیں تو لوکیٹنگ رنگ ڈالتے ہوئے آپ آوٹر رنگ کو آف سیٹ دے دیتے ہیں شروع جس کا یہ نام سر کیا آرہا ہے ٹرائیڈل ٹرائیڈل تو جب آپ آف سیٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی آوٹر رنگ آپ نے ایک طرف کس کھا دی کتنی ہاف ملی میٹر آپ لی ٹھیک ہے ہم سو مائکرون دے دو سو مائکرون کیلکولیشن کے بعد اب جب گرم ہو کے شافٹ ایکسپینڈ کرے گی تو ہنڈر پرشنٹ جو اس کی رننگ سپیڈ ہے اس پہ جا کے شافٹ زیرو زیرو اس کے سینڈر میں آ جائے گی تو ہمیں فل کپیسٹی پہ چلتے ہوئے یہ آوٹپوٹ ہنڈر پرشنٹ دے گا تو یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ٹین پرشنٹ آف در نوڈل ویڈ اگر تیس ملی میٹر ہے تو ٹین پرشنٹ کتنا بنا تین ملی میٹر ایسے ہی ہے تو تین ملی میٹر ہی لیٹ اس کو آپ جو ہے نا یہ بھی یہ کر سکتا ہے جو ایکشیو اس پلیس